پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کننان کو اس ایلڈر نے ایک ڈیوائن ٹیکنیک دی ہوتی ہے وہ اس کے سامنے اس ٹیکنیک کو پرفارم کر کے دکھاتے ہیں تاکہ کننان کو پتا چل سکے کہ آخر کس طرح سے اس ٹیکنیک کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے اس لئے کننان بھی اس ٹیکنیک کو کلٹیویٹ کرنا سٹارٹ کر جاتا ہے جس کے بعد اسے ایک لیٹر ملا تھا جسے زاؤ نے بھیجا ہوتا ہے اس لیٹر میں لکھا تھا کہ سارے گسائے ڈیسائپل کو ایک ساتھ آ کر جمع ہونا ہے تاکہ سب ہی اس نقشے کو پورا کر سکیں اس کے بعد سارے لوگ مل کر ہی اس مشن کو پورا کریں گے کننان کو تھوڑا تھوڑا زاؤ کے پاس بھروسہ ہو چکا تھا اس لئے وہ زاؤ کے پاس جانے کے لئے نکل جاتا ہے لیکن وہاں آنے کے بعد تو اسے کئی سارے ڈیسائپل دکھائی دیتے ہیں جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں زاؤ کے نان سے کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو تمہارے پاس جو میپ کے تین پیس ہیں وہ مجھے واپس کر دو اگر تم یہاں سے صحیح سلامت جانا چاہتے ہیں ورنہ میں یہاں پر تمہاری چان لے لوں گا تم یہ تو بلکل بھی مت سوچنا کہ تم یہاں پر اتنے سارے رنگوں سے پنگا لے کر آسانی کے ساتھ چلے جاؤ گے تمہارا مارنا یہاں پر تیہ ہو جائے گا اس لئے مجھے وہ میپ واپس کر دو لیکن کہ نہ تو اسے میپ کا ایک بھی پیس دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا چہو دیکھ کر دو زاؤ کو بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا لیکن وہ کچھ زیادہ گصہ کرتا اس سے پہلے ہی وہاں پر ہوا نہ آ گیا ہوتا ہے وہاں پر آنے کے بعد وہ زاؤ سے کہہ رہا تھا زاؤ کیا ہوا میرے بغیر ہے تم یہاں پر پارڈی کرنے لگ گئے مجھے بھی تو بلائے ہوتا میں بھی یہاں پر اس پارڈی میں آنا چاہتا تھا جو دیکھ کر تو زاؤ کو بہت زیادہ گسا رہا ہوتا ہے کہ آگے یہ مسئیبت یہاں پر کیسے آ گیا لیکن اسے دیکھ کر تو کنان اور لینگ وہاں پر کافی زیادہ خوش جاتے ہیں کہ چلو صحیح ٹائم پر یہاں پر بردر ہوان آیا ہے اب تو ہمیں یہاں پر کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہماری یہاں پر مدد ہی کرے گا کنان سوچ رہا ہوتا ہے کہ جہاں تک کہ میں بردر ہوان کو دیکھ پا رہا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ بردر ہوان نے اپنا بریٹ تھرو کیا ہے اس وئے سے ان کی پاور پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ زاؤ یہاں پر ہمارا کچھ بھی بگاڑ پائے گا زاؤ وہاں پر ہوان سے کہہ رہا ہوتا ہے ہوان دیکھو یہاں پر میری نہ تمہارے سے کوئی دشمنی نہیں ہے اس لئے تم جہاں سے آئے ہو وہاں پر واپس چلے جاؤ میرے کام کے اندر ٹانگ اڑانے کے بارے میں تو بالکل بھی مت سوچنا اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑنے والا تمہیں بھی میں اپنے ٹارگٹ والی لسٹ میں شامل کر لوں گا جو سنگر ہوان کہہ رہا ہوتا ہے ارے میں چلا جاؤں وہ بھی اتنی آسانی سے وہ اپنے پاس سے میپ کا ایک ٹکڑا دکھاتا ہے جسے دکھاتے ہوئے وہ کہہ رہا ہوتا ہے تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے پاس نہ باقی سارے پیس نہ میپ کے تو میرے والے پیس کے بگر کیا تم اپنا میپ پورا کر لوگے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تو کیا تمہیں یہ والا پیس نہیں چاہیے گیا جو تم مجھے یہاں سے بھگا رہے ہو وان وہاں پر کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو تمہیں یہاں پر نہ میری بات ماننی پڑی گی جس کے پاس بھی جتنے میپ کے ٹکڑے ہیں نہ وہ سبھی مجھے دے دو میں ان سبھی ٹکڑوں کو ملا کر میپ کو پورا کر دوں گا اس کے بعد ہم ایک ساتھ اس جگہ پر جا سکتے ہیں جہاں پر کئی سارے ٹکن کو رکھا گیا ہے لیکن اگر کسی نے بھی یہاں پر مانا کرنے کی کوشش کی نہ تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا اسے کے ساتھ ساتھ اگر کینان یہاں پر اپنے میپ کا ٹکڑا کسی کو نہیں دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے کینان کے اوپر اگر کسی نے آگ اٹھا کر بھی دیکھی اور اس سے اس میپ کے ٹکڑے کو چھننے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں اس کی جان لے لوں گا جس پر کینان کہہ رہا ہوتا ہے سینئر بردر ہوان مجھے آپ کے اوپر پورا بھروس ہے میں سب سے پہلے آپ کو اپنے سارے کے سارے میپ کے ٹکڑے دے دیتا ہوں اس لئے کینان لینگ اور چویون اس کے پاس جتنے بھی میپ کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ سبی کے سبی ٹکڑے وہ لوگ ہوان کو دے دیتے ہیں تب نہ چاہتے ہوئے بھی زاؤ کو پورے گسے کے ساتھ اسے سارے کا سارا ٹکڑا ہوان کو دینا پڑتا ہے اس لئے وہ گسے میں سبھی ٹکڑوں کو ہوان کو دے دیتا ہے جو دیکھا تو ہوان خوش ہو شکا تھا کہ چلو آخر کرا یہاں پر اس زاؤ نے بھی تو میری بات مانی جس کے بعد ہوان وہاں پر سبی کے سبی میپ کے ٹکڑوں کو ملا رہا ہوتا ہے تاکہ میپ کو پورا کر سکے اور اس بار جا کر وہ میپ پورا ہو چکا تھا میپ جیسے ہی پورا ہوتا ہے انہوں کو میپ کے حساب سے میپ پورا کرنے کے بعد کہیں جانا نہیں پڑتا ہونے جو دیکھا تو سائے لوگ ایک دم حیران اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے تو کہیں جانا ہی نہیں پڑا اور میپ کے پورا ہوتے ساتھ ہی اس کے اندر سے سارے کے سارے ٹکن باہر نکل کر آ چکے ہیں یہ تو سچ میں کمال ہی ہو گیا لیکن کوئی بھی اس ٹکن کو حاصل کرتا اس سے پہلے ٹکن وہاں سے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے وہاں موجود جتنے بھی لوگ ہوتے سبھی ٹکن کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اٹاکے اس ٹکن کو حاصل کر سکیں لیکن اتنے سائے لوگوں کا پیچھا کرنے کی باوجود بھی وہ ٹکن کسی کے ہاتھ نہیں لگتا اور ایک بہت زیادہ خطرناک والے راستے سے آگے بڑھ جاتا ہے اس راستے کو دیکھ کر تو کنان بھی حیران تھا کہ یہ جگہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی اس کے آگے کا راستہ کافی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے یہ پورا علاقہ مجھے بیمبو فورسٹ کا لگ رہے اور یہ بیمبو فورسٹ بھی نارمل نہیں لگ رہے تب ہی وہاں پر زاؤ بھی آ چکا تھا وہ وہاں پر ہستے ہوئے آیا ہوتا ہے اسے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر باکر سائے لوگ بھی آ چکے تھے لیکن کسی کے ہاتھ بھی ایک بھی ٹکن نہیں لگا تھا وہ ٹکن پورا کا پورا بیمبو فورسٹ سے ہوتے ہوئے آگے نکل چکا تھا زاؤ وہاں پر آنے کے بعد کہہ رہا ہوتا ہے وہی ہوا ہے جس کا مجھے ڈر تھا یہ سارے کے سارے ٹکن اینشن بامبو فورسٹ کے اندر جا چکے ہیں یہ چکا بہت ہی خطرناک ہے سارے لوگ اقدم زیادہ حیران رہ چکے تھے وہ زاؤ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں زاؤ کیا تم ہمیں بتا سکتے ہو کہ آخر یہ اینشن بامبو فورسٹ کس لیے خطرناک ہے ہم نے تو ایک جگہ کے بارے میں کبھی سنا تک نہیں ہے تب کیان نام کا ایک ڈسائپل جو ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے اور سامنے آنے کے بعد وہ سبی سے کہہ رہا ہوتا ہے میں نے لائبری کے اندر اس اینشن بامبو فورسٹ کے بارے میں کافی چیزیں پڑھی ہیں اس حساب سے میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخر یہ اینشن بامبو فورسٹ کس طرح کا ہے جتنا مجھے پتا ہے اس کے حساب سے یہ فورسٹ کے اندر جاتے ساتھ ہی کسی بھی انسان کے دماغ کے اوپر اس کا کنٹرول ہی نہیں رہتا اسے عجیب عجیب چیزیں دکھائی دینے لگتی ہے اور وہ خود بھی عجیب حرکت کرنے لگتا ہے تم سامنے یہ دو سٹون دیکھ رہے ہو جس کے اوپر سنیک بنے ہوئے ہیں ایسے ہی ٹوٹل اندر دس اور ہیں ہر ہزار قدم کے بعد تمہیں اس طرح کا سٹون دکھائی دے گا تم جیسے ایک سٹون کو پار کروگے اس کے بعد اس انشن بامبو فورسٹ کی جو پاور ہے وہ ڈبل ہوتے جائے گی اور اتنا ہی زیادہ وہ تمہاری دماغ پر اثر کرتے جائے گا تمہیں یہاں پر ایک سٹون کو نہیں بلکہ اسی طرح کے دس سٹون کو پار کرنا ہے اس کے بعد تم اس جنگل کو پار کر پاؤگے جس کے حساب سے قریب یہاں پر ٹوٹل دس ہزار سٹیپ ہے تمہیں دس ہزار قدم آکے بڑھانا پڑے گا اس کے بعد ہی تم یہاں سے باہر نکل پاؤگے لیکن اگر تم اس کام کو نہیں کر پیتے تو ہمیشہ کے لئے اسی کے اندر فس کے رہ جاؤ گے تو دیکھو میں نے یہاں پہ ایک رول بنایا ہے جو جتنے زیادہ سٹون کو پار کرتے جائے گا اسے اتنے ہی زیادہ ٹوکن ملنے والے ہیں جیسے کہ اگر کوئی بندہ پانچ سٹون کو پار کرتا ہے اور اس کے پیچھے سارے لوگ رہ جاتے ہیں تو جس نے پانچ کو پار کیا ہوگا اسے دس سٹون ملیں گے اس سے ایک سٹیپ پیچھے رہ جانے والے کو چھے اور اسے پیچھے رہ جانے والے کو چار ملیں گے کیونکہ ٹوٹل بیس ٹوکن ہمیں ملے ہیں اس حساب سے بیسو ٹوکن ڈیوائٹ کیے جائیں گے لیکن اگر کوئی بندہ اس پورے کے پورے انشنٹ بیمبو فورسٹ کو پار کر لے اسے ٹوٹل ٹوٹل بیس جو ٹوکن ہے وہ سارے کے سارے دے دیے جائیں گے وہ سبھی ٹوکن کو لے سکتا ہے جو سنگا تو سارے کے سارے لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا سچ میں جس نے اس انشنٹ بیمبو فورسٹ کو پار کیا وہ پورے ٹوکن حاصل کر سکتا ہے یہ تو کمالی ہو گیا لیکن کیان کہہ رہا ہوتا ہے اتنی جلدی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہوں کو پتا ہے جب سے ہمارا زوانلس ایکٹ بنا ہے نا تب سے آج تک کہ ایسا کوئی بندہ سامنے نہیں آیا جس نے اس انشنٹ بیمبو فورسٹ کو پار کیا ہو تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ تم جیسے کمزور لوگوں میں اتنی طاقت ہوگی کہ تم یہاں پر انشنٹ بیمبو فورسٹ کو پار کر سکو تو اب فیصلہ تم نے ہوگا کہ کون اس کے اندر جانا چاہتا ہے اور کون یہیں پر اکنا چاہتا ہے جو اندر جائے گا اس سے بہت زیادہ تکلیفوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو بتاؤ کسی سے پہلا یہاں پر ٹرائے کون کرنا چاہتا ہے جو سنگا تو کئی صحیح لوگوں کی ویسے ہی حالت خراب ہو چکی تھی وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جگہ مجھے بہت زیادہ خطرناک لگ رہی ہے اگر اس نے میرے مائنڈ پر کنٹرول کرتے ہوئے مجھے پاگل بنا دیا تو میں اس ٹوکن کو بھی لے کر کیا ہی کروں گا اس لئے میرے خیال سے تو مجھے اس انشنٹ بیمبو فورسٹ کے اندر نہیں جانا چاہیے وہ ہی میرے لئے اچھا ہوگا تب ایک بندہ سامنے نکل کر آتا ہے وہ سامنے آ کر کہتا ہے میں سب سے پہلے اس کے اندر جاؤں گا دیکھتا ہوں کہ میں کتنے سٹون کو پار کر پاتا ہوں جس کے بعد بھاگتے ہوئے اس نے سب سے پہلے سٹون کو پار کر لیا تھا اس کے بعد وہ بھاگتے ہوئے دوسرے سٹون کے پاس پہنچ رہا ہوتا ہے اور اس نے دوسرے والے سٹون کو بھی آسانی کے ساتھ پار کر لیا تھا اور وہ پھر سے آگے بھاگتے جا رہا ہوتا ہے جو دیکھا تو باقی لوگ بھی حیران تھے کہ ارے اس نے تو اتنی جلدی دو سٹون کو پار کر لیا کہیں یہ سچ میں اینڈ تک نہ پہنچ جائے لیکن جیسے وہ بندہ آگے بھاگ رہا ہوتا ہے اچانک سے اس نے سامنے کچھ بہت ایک خطہناک چیز کو دیکھ لیا تھا جس وئے سے تو وہاں پر ہیلی نہیں پا رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر سارے گسائے لوگ گھبرا چکے تھے کہ ارے اس نے یہاں پر یہ کیا دیکھ لیا یہ اچانک سے رکھ کیوں گیا یہ تو ہیلی نہیں رہا اسے کیا ہو گیا ہے کہیں اس کے دماغ پہ کچھ گہرا اثر تو نہیں ہو گیا پر اصل میں تو وہ جو بندہ تھا نا اس کے سامنے کچھ نہیں آیا ہوتا ہے لیکن اس بیمبو فورسٹ نے اس کے دماغ پہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور کنٹرول کرنے کے بعد وہ اس کے دماغ کو کسی اوری ورلڈ میں پہنچا دیتا ہے اس بندے کو لگ رہا تھا کہ میں سمندر کی ایک دم گہرائیوں میں جا چکا ہوں اور میں یہاں پر ڈوب کا مرنے والا وہ پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے باہر نگل کر آ سکوں تاکہ میری جان یہاں پر بچ جائے لیکن وہ تو سمندر کی گہرائیوں کے اندر جاتے ہی جا رہا تھا ریالیٹی میں تو وہ اسی بیمبو فورسٹ کے پاس کھڑا ہوتا ہے اسے اصل میں کچھ نہیں ہو رہا تھا لیکن اس کا دماغ ہی اتنا زیادہ بیمبو فورسٹ کی پاور کی وجہ سے آٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے کہ وہ اسے الگ الگ چیز دکھاتے جا رہا ہے تب ہی اس ڈیسائبل کے پاس سمندر کے اندر ہی ایک اوکٹوپس کا ٹینٹیکل آتا ہے جو اس کا گلہ دباتے ہوئے اسے گھسیٹ کر وہاں سے لے جانے لگتا ہے وہ ڈیسائبل تو وہاں پر خود کو چھوڑانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا جس کے بعد وہ اوکٹوپس اسے کھا ہی جاتا ہے جیسے اس اوکٹوپس نے اسے کھایا تھا اور ڈیسائبل کے اوپر سے بہمبو فورس کا عرصہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے لیکن اب اس کے سامنے ایک اور چنوٹی تھی کہ اس کے سامنے اگلا والا سٹون تھا ایسے ہی اسے اب تو آٹھ اور سٹون کو پار کرنا ہے اور پہلے اور دوسرے والے سٹون کو پار کرتے ساتھ ہی اسے اتنا بھینکر سپنا آیا کہ اس کی وہاں پر حالت خراب ہو رہی ہوتی کہ جب دوسرے کے ہی ایسا حال ہے تو میں آگے کو پار کر دے جاؤں گا تو یہ بیمبو فورس میرے دماغ پر کیسا کیسا اثر دکھائے گا پر تب ہی وہ ہمت کر کے آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے لیکن جیسے اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا تھا اور اس کے سامنے ایک بہتی خطرناک آنکھ آ جاتی ہے جو اتنی بھیانک دکھائی دی رہی تھی کہ وہ ویسے ہی اس ڈیسائبل کو کھا ہی جائے جسے دیکھ کر تو وہ ڈیسائبل کافی زیادہ گھبر آ چکا تھا اور وہ یہاں پر ہار مان لیتا ہے جس ویسے وہ سیدھا بیمبو فورس کے باہر فکا چکا تھا وہاں آنے کے بعد وہ سبی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جنگل بہت زیادہ خطرناک ہے کوئی بھی اس کے اندر مت جانا تم لوگ اندر جاؤ گے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ آیا ہوں اتنی خطرناک چیز میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی جس چیز کو میں نے آج جا کر یہاں پر ایکسپیرینس کیا کیان کہہ رہا ہوتا ہے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جنگل بہت زیادہ خطرناک ہے تم نے تو دو ہی سٹون کو پار کیا آگے اور اور تھے انہیں پار کی ہوتے تو تم بیچ راستے میں ہی پاگل ہو کر مر گئے ہوتے کیان اس ڈسائبل سے کہتا ہے تم نے یہاں پر پھر بھی نہ دو سٹون کو پار کیا اس لئے میں تمہیں دو سو لو لیول کی پل دیتا ہوں اسے تم ریوارڈ کے حساب سے اپنے پاس رکھ لو جس پل کو پا کر تو وہ ڈسائبل بہت زیادہ خوش جاتا ہے کہ چلو یہاں پہ میری محنت تھوڑی تو رنگ لائی اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے باقی سائے لوگ بھی ایک ایک کرتے ہوئے اس بیمبو فورس کے اندر جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ہاتھ ہوڑی نہ مان سکتے تھے اس لئے ان سبی نے ایک ساتھ اندر جانے کا ڈیسائیڈ کیا تھا لیکن اندر جانے کے بعد وہ لوگ واپس تو نہیں آتے بس ان کی چینکھیں بہار نکل کر آ رہی ہوتی ہے جس ویل سے جو لوگ بہار بچے ہوئے تھے ان کے بھی پسینے چھوٹنے لگتی ان کی تو فٹ کر چار ہو چکی تھی کہ ارے یہاں بہتو ان کی کھلی چینکھیں سنائی دے رہی ہے وہ لوگ تو کہیں ہمیں دکھائی تک نہیں دے رہے پچھلا والا بندہ تو دو سٹون کو پار کر چکا تھا لگتا ہے کہ یہ لوگ پہلے سٹون کو بھی پار نہیں کر پائے اور وہیں پہ ان کی جان جا رہی ہے سبھی لوگ کافی زیادہ ڈرے ہوتے کہ ہم لوگ اب آگے یہاں پر کیا کریں گے سائے لوگ بیمبو فورسٹ کے اندر زور زور سے رو رہے ہوتے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا ان سبھی کو الگ الگ سپنے دکھائی دے رہے ہوتے کوئی بھی ایک دوسرے کا سپنہ نہیں دیکھ پا رہا تھا کوئی لوگ کہہ رہا ہوتا ہے کس نے میری یہاں پر چان لی لی تو سائے لوگ اپنے اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے یہاں پر تو لوگ خود کو نہیں بچا پا رہے تھے تو وہ دوسروں کی کیا ہی مدد کریں گے سبھی لوگ اپنی اپنی دنیا میں ہی کھو گئے ہوتے ہیں کسی کو کچھ دھیان نہیں تھا کہ ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے انہی میں ایک لڑکی ہوتی وہ تو الگی خیال میں کھو چکی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جو سیڑھیاں ہیں نا وہ کبھی ختم ہی نہیں ہو رہے اس نے قریب پچیس ہزار سیڑھیوں کو چھڑ لیا ہے لیکن یہ سیڑھیاں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اس وجہ سے وہ کافی زیادہ گھبرا گئی ہوتی ہے کہ آخر یہاں پر تو ہزار سٹیپ میں یہ پورا اینشن بیمبو فورس ختم ہو جانے والا تھا میں نے تو پچیس ہزار سیڑھیاں چڑھ لی لیکن تب بھی یہ راستہ ختم کیوں نہیں ہو رہا اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ گھبرا ہی ہوتی ہے جو سیند دکھاتے ہی یہ اپیسوڈ یہیں پھر اینڈ ہو جاتا ہے تینکس فورگا